جی ہلو ویورز میں ہوں کمر چیما اور ویورز اس وقت پاکستان میں محول بڑا تناؤ کا ہے اور مختلف لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں سب بچا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اوپر ذاری بات ہے کہ عمران خان صاحب کا اور جنرل باجوا کا ڈیفرنس آف اپینین ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ کچھ نام آئیں گے تین سے پانچ نام ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے دوبارہ آئیں گے پ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جو ہے یہ پرائم نیسٹر کا پریراغٹیو ہے لگانا تو لیکن لازٹ ٹائم جنرل دی منجم صاحب کی پوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس حوالے سے ریزورویشن ہے وہ شاید کہ پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ جو پروپر لیگل فریمورک ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے تو اب وہ ہوگا اور لیکن وہ بڑے پور امید ہیں کہ سارے نظام ٹھیک ہے اور جو فوج اور حکومت ایک پیش پر ہے بٹ ساجد تارد صاحب سے یہ بھی بات کرنی ہے اور تارد صاحب آپ سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یہ جو ریسنٹلی ڈپلومیٹس یہاں سے ہو کے گئے ہیں معاملات بڑے خراب لگتے ہیں اور یہ جو عمران خان نے میڈل اسٹ آئی کو انٹرویو دیا اس کے اوپر بھی تھوڑی چیف آپ سے بات کرنی ہے سو تارد صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر ہمارے بیورز آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ کا کیونکہ ماشاءاللہ بڑا دبنگ انیلیسز ہوتا ہے اور کلوز تو دی ر ہارٹ ہوتا ہے آپ کو انیلیسز کرتے ہیں تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پیچ پہ ہے تو یہ کیوں کر کے اس طرح کے معاملات بنیں کہ عمران خان صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ جی آپ دورہ پروسس پالو کریں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیض عمید پانچھے مہینے اور کام کریں جبکہ وہ کہتے ہیں کہ فیض عمید کو چھوڑ دینا چاہیے کام کیونکہ ان کو آرمی چیف بننا ہے اگر یا اس ریس میں آنا ہے تو ایک سال کام از کم کور کمانڈ کرنی ہے اگلے نومبر تک سو اس کے لیے ان کو جانا بھی ضروری ہے سو آپ اس ساری سیچویشن کو کیسے انیلائز کرتے ہیں سر یہ میں میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی قوم کے ساتھ ایک اور مزاق کیا جا رہا ہے اب میں بتانا یہ چاہوں گا کہ فیض عمید صاحب کے مارے میں جو سپیکولیشن دیکھیں میری بھی تو ساری انفرمیشن جو میں جن چیزوں سے ایبزرب کرتا ہوں ایک تو نئے پاکستان کے فاؤنڈر فیض عمید صاحب تھے ان پر سوچا یہ جاتا ہے کہ اس وقت خان صاحب کو لانے والی بھی بھئی تھے اور نیا پاکستان کی ساری اینٹیں بھی انہوں نے لگائی ہیں تو ایک تو وہ وہ بجا بنی تھی کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اگر آئی ایس آئی بلکہ یہ غلط ایک تاثر دے رہے ہیں خان صاحب امپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ پھر آئی ایس آئی کی سپورٹ کی وجہ سے گورنمنٹ چل رہی ہے ان کی اپنی پاپولارٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ ایک آئی ایس آئی کے چیف چینج ہ محسوس ہو گیا ہے کہ وہ چیزیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور دوسرا ایک ہسٹوریکل چیز جو ہے دوسرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب بھی آئی ایس آئی چیف چینج ہوا ہے تو ایک بڑا طوفان پاکستان میں آیا ہے ماضی میں اگر دیکھا جائے تو کئی حکومتیں ہنگلی ہیں ان کے ساتھ تو ایک تو یہ دوسرا وجہ تیسرا کوئی سپیکولیشن ہے کہ شاید کوئی روحانی دیفرنس ہے اس کے ساتھ اور کوئی میرا مصدوس حوالے سے بھی کوئی چیزیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں کل باجوا صاحب کی میٹنگ ہوئی اب دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن دنیا جس طرف جا رہی ہے دنیا کے مسائل کچھ اور ہیں پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں آپ کا پروسی کنٹری جو ہے انہوں نے کل جو ہے سپیس اسوسییشن اناؤنس کی ہے وہ سپیس میں جانا چاہتے ہیں کمرشل بیسیز پہ جس طرح پہلے ریچر برینسن گیا ہے جس طرح ہمارے اعلان بسک جا رہے ہیں جس طرح ہمارے ایمازان والے جو ہیں وہ گئے ہیں وہ ادھر کی سوچ رہے ہیں ہماری سوچیں ابھی تک توشا خانہ تکرریاں تبادلے ٹرانسپریں ہیں اور بیریہ ٹاؤن ان سے ہی آگے ہیں نکل پا رہے ہیں حالانکہ جو اتنا بڑا طفان جو ہے وہ اس کا سامنا کرنے والا ہے پاکستان افغانستان کے وجہ سے لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں موجود خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ایلیگیشن تھے موس نے پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے جنہوں نے پاکست آپ کو زندگی دی ہے آپ کی لائف لائن دی ہے آپ جس بندے رہے ہیں آپ اس کے جنازے میں نہیں گئے آپ کبینہ کی میٹنگ کر کے وہاں پہ ان کو حضرت عمر کی مثالیں دیتے رہیں لیکن میری ریکویس یہ ہے خان صاحب حضرت عمر کے دور میں رینگ روڈ نہیں تھا خان صاحب حضرت عمر کے دور میں وہاں پہ اس وقت جو ہے سات عرب کے ٹیکے نہیں لگتے تھے ان کی کیبنٹ کے اوپر جو تھا چینی مافیا نہیں بیٹھتا تھا ان کے دور میں میرا مقصد اس طرح لوٹ نہیں تھی پڑی ہوئی دوبائی اور لندن کی پراپٹیوں میں آپ صرف ایک مقصود چیزوں کے لیے مدینہ کی ریاست ریاست کی ٹرک کی بطی دکھا دیتے ہیں اور دوسری چیزوں پہ چھپ کر جاتے ہیں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایک بدل سیبھی پاکستان کی کہ توشہ خانہ پہ گورنمنٹ نے لگئی ہے اتنے انکر ہمارے اتنے پروگرام ہوئے جس کی حد کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کوئی جواب نہیں دے پائی تو یہ ایک یہ جو آئی ایس آئی کے جو چیف کیا ہے یہ میں میں نے اگلے دن ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ مجھے ایک کوئیسٹن میں نے پوچھا میں نے کہا کسی کو پتا ہے امریکہ کے سی آئی اے کا ہیڈ کون ہے آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کی جنسی کا ہیڈ کون ہے ایم آئی سکت کو کون چلا رہے ہیں ایڈیا میں کون چلا رہے ہیں لیکن یہاں پہ جب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی ہر چیز ہائیبر ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی درد ہوتی ہے لیکن پاکستان آئی ایس آئی کا چیف نامینٹ کرنا اتنا بڑا تفان ہے جس اتنا بڑی خبر ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنے اینکروں نے پروگرام کیے ہیں اتنے کمسرے ہو رہے ہیں اتنا کالم لکھے جا رہے ہیں اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں میرا مقصد اس پہ افسوس جتنا بھی کیا جائے میں سمجھتا ہوں کام ہے یہ ایک صحیح اکاسی ہے پاکستان کی یہ جو آئی ایس آئی والا کیس سامنے آ چکا ہے یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ ویر مجھ سٹینڈنگ ہے ہم کیا ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اگر دیکھنے والا کوئی سمجھ دار ہو جس نے کوئی میٹرک ایف پڑھ کے کیا ہو وہ اس سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ ڈارہ ڈار ایکشن سے بلکل صحیح ہے اسی سے ایک چھوٹا سا سوال میں اور کر لوگ اور پھر ہم اگلے جاتے ہیں پاک امریکہ اور واقعی چیزیں دیکھتے ہیں سر یہ ہماری جو سیاستدان ہیں یہ کب تک جی ایچ کیوں کی طرف دیکھتے رہیں گے اور کب تک فوج کی طرف دیکھتے رہیں گے سپورٹ کے لیے یہ یہ خود کیوں نہیں اپنی ایفرٹ سے پاور میں آتے کیوں کہتے ہیں کیوں گسیٹتے ہیں ان کو پاور میں کیوں گسیٹتے ہیں اس کمپیٹیشن میں ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پروفیشنل ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ گسیٹ لیتے ہیں انوالک کرتے ہیں اور جو انگیج کر لیتے ہیں فورن پولیسی میں بھی انگیج کر لیتے ہیں پیسے لانے ہو کہیں سے سعودی عرب جانا ہو چین سے پیسے لینے ہو بریقہ سے لینے ہمیں انوالک کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم سویلی ہیں ہمیں جو ہے نا وہ اس لوڈ بھی مارے اور ہمیں وہ بھی کریں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تارت صاحب کیونکہ پاکستان میں کبھی یہ یہ پیٹرن بدلے گا کہ جس طرح آپ نے ایکزامپل دی ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں بھی انٹیلیجنس چیف آئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن پاکستان میں طفان بن جائے گا کیونکہ یہ یہ کیوں کر یہ کب یہ چیزیں چینج ہوگی اور کب سیاستان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور خود رول کرنا شروع کریں گے یہ کیوں ان کو ضرورتیں پڑتی ہیں میرے میری اپیرین ایچیمہ صاحب اس کے بارے میں بالکل ڈیفرنٹ یہ بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا اس کی دو وجہات ایک تو آپ کا ہر سیاستان جو ہے وہ آپ کی فوج کا پیدا مارے ہٹو سے لے کر آج تک آپ کی تین بڑی پائٹیاں ہیں آپ دیکھ لیں موٹو صاحب ایوب خان صاحب کی پرادکٹ تھے ہمارے نواز شریف صاحب جنرل زیاؤلا کی پرادکٹ ہے خان صاحب بھی خود جو ساری دنیا چیک چیک کے مرگی سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ وہ بھی ساری سٹوری دنیا کے پاس ہے ہر سیاستدان جو ہے وہ فوج لے کر آتی ہے اور دیکھیں میں اگلے دن میرے لیے پتا چلا تھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین گزر گئی تھی پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے آئی ایس آئی کا آپ کو پاس کے لیے سرڈیفکیٹ ہوتا ہے اب آپ ایم پی اور ایم این ای کالیکشن لگ سکتے ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو کا لیٹر کیوں نہیں ہوتا وہ ایف آئی ای کا لیٹر کیوں نہیں ہوتا آئی ایس آئی اس ریلیٹڈ ایجنسی ایک ادارہ ہے فوج کا اب میں دوسرا یہ بتانا چاہوں گے اس کے فاؤنڈر قوم تھے آپ نے مزاج بھی تو دیکھنا ہے قوم کس طرح آج تک جب تب ماضی نہیں پڑھیں گے تو مستقبل کو کس طرح پرڈیکٹ کریں گے اس کے فاؤنڈر تھے ایوب خاصا اور انہوں نے جس طریقے سے فوج کو پلاٹو میں ڈالا اور فوج اب اس طریقے سے آپ دیکھیں فوجی فانڈیشن دے لیں سی میٹ بھی فوجی شگر ملے بھی فوجی سارا کچھ اب میرا ماہ اب تو یہ خیر فوج has become a civilian وہ کہتے ہیں سیمائی گورنمنٹ ایک میرے خیال میں پلانٹ بن چکی ہے لیکن اب اس کو اس کو چینج کرنا it is almost impossible almost impossible اب وہ اب دیکھیں نا آج کل بھی جو بات ہو رہی ہے کہ اگلا جو آئے گا خان صاحب کے بعد بھی جو بندہ آئے گا وہ settlement کر کے آئے گا وہ اپنے assurities دے کر آئے گا کہ وہ کیا کریں گے آگے کس طرح چلیں گے یہ ایک separation of power یورپ کا اور آپ کے countries کا مزائز سمجھنے اس کو کرنے کے لیے بہت difference کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو اپنے اپنی boundaries میرانا بڑا ضروری ہے ہمارا اس وقت پاکستان میں corruption کا الائنس ہے میں اس کو صرف حوج کی بات نہیں کہوں گا دلی ابھی اسی کے ساتھ ایک الائنس کر لیا گیا ہے عوام کے خلاف رشوت کا فراد کا corruption کا اور اس الائنس میں اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں اس میں صرف ایک party نہیں ہے اس میں آپ establishment جو بات کرتے ہیں تو جو بندہ سرکاری ملازم نہیں ہے وہ ورسیس جتنے سرکاری ملازم وہ سارا ایک اتحاد ہے اس میں اور culture میں bone marrow میں گھوچ چکی corruption میں نے آپ کو ایک دو دفاعرز کیا تھا کہ میں نے آپ جس وقت ایک بچی کا رشتہ کرنے کے لیے ایک ASP ہو اور دوسری سائٹ میں grade 17 کا lecturer ہو لڑکی کا باپ کس کو رشتہ دے گا اس کو وہ لڑکی کا باپ lecturer کو ہو سکتا ہے دو گھڑا بھی کنڈے راڑوں لیکن وہ ASP کو دے گا اس کی وجہ یہ ہے ASP کی طرح میں گزارا نہیں ہے میرے جت کئی سرکاری ملازمین میرے دوست ہیں میرے ساتھ کے اب تو کئی retire ہونے والے ہیں ان کی اپنے الفاظ یہ ہے کہ ہماری طرح ہے مہینے کے پہلے دس دن میں ختم ہو حالات ہوں آپ کے سیاست کاروبار دیکھ رہے ہیں میرا مقصد ہے cabinet کے اوپر خان صاحب نے تو خود ماشاءاللہ دسمی پکڑی ہے لیکن ان کے آس پاس جتنا گھیرا ہے ان کے جتنا چاہتے ہیں سب کے سرک اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی accountability نہیں ہے ایک ڈالر بار سے نہ آیا ہے واپس نہ رہے سیاسی انتقام نیب کا دیکھ لیجسٹری کیسے ہو رہا ہے نیب کی جو extension دیگی یہ وہ دیکھیں اب مجھے یہ دیکھیں آپ نے قومی assembly پہ آپ کی legislation رک چکی ہے آپ کی گورنمنٹ صرف ordinance کے ذریعے چل رہی ہے یہ جمہوریت ہے خان صاحب جن لوگوں کے کندوں پہ بیٹھ کے آئے تھے جن جنرلسٹوں کے ساتھ دھرنوں میں بیٹھتے رہے ہیں آنے خان صاحب انہیں کے ان میں مارشلہ لگا آکر بیٹھیں تو یہ یہ پاکستان چل رہا ہے اس میں فوج اکی اس میں اس امام میں سارے لگے ہیں اس میں صرف سیاست دان یا فوجی یا اگلی ہے جتنا سرکاری ملازم مزدور طبق ہے وہ ایک طرف ہاں ان کو جب تک وہ لوگ نکلیں گے نہیں فرانس کی revolution کی طرح اور شاید ہو کہ انہوں نے مار مار کے اتنا ان کو کمزور کر دینا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ کس طرح کیونکہ اس وقت میں کسی وقت آپ کے ساتھ یہ بھی ایک بلاک کرنا چاہوں گا سپلائی چین کے حوالے سے دنیا کا سپلائی چین ٹوٹا ہے کووڑ کی وجہ سے اس کے اس کے بعد کیا ریزلٹ آنے والا ہے مہنگائی کا ایک تفان آنے والا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکے اور اس میں غریب جو ہے وہ اور غریب ہوگا اور آپ کے تقریبے میرے خیال میں ہزار پندرہ سو بندہ جو الیٹ کلاس ہے وہ اپنا پیسہ پھر لے کے بھاگے گی دوبائی اور لندن میں اور پیچھے قوم جب مار کھا کے سڑکوں پہ نکلے گی شاید اس میں کوئی شاید تیسرا راستہ نظر آئے برنہ اگر ہو سکتا ہے ان کو بھی دبا لیا جائے کیا پتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ مار دھاڑ کے ان کو کوڑے مار مار کے دھا دھا کے ان کو کر لیا جاتا ہے لیکن دیکھیں وہ کس حد تک جاتا ہے میری پرڈکشن جو میں نے کی تھی نائنٹی ایٹی سیکس ایٹی سیون میں میں نے آپ کو کہا تھا پنجاب یونیسٹی میں کہ پاکستان میں پڑے لکھے بیروزگار انقلاب لے کرائیں گے لیکن وہ بچارے آج تک نہیں اٹھ سکے پچھلے پینتی سال ان کو مار مار کے وہ جس طرح مار مار کے ان کو ایک ہاسٹج بنا رکھا ہے ان کو وہ بچارے کر لیں گے نشوں پر لگ جائیں گے لیکن انقلاب نہیں آ سکا میں نے بتایا تھا کہ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پاکستان سے کہا اس نے انقلاب کس طرح آئے گا لوگ جلوز نکالتے ہیں بار جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو پیچھے سے بجلی جلوز چھوڑے جب آپ کو اس طرح کندوں کے ساتھ مار مار کے مفلوش کر دیا جائے آپ صبح کا کھانا کھا لیں تو دوپیر کی فکر میں آپ دوڑ پڑیں تو اس وقت آپ پھر سیاست نہیں سوچتے پیٹ کو دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے پاکستان is in a very bad shape not only economy آپ اپنی پورٹیکل سائنس سوچے ہیں حالات معاشرت نور مقدم کیس آپ کا ایک مثال ہے حرام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حرام کھلاو گے تو یہ جعفر بن جائیں گے وہ جس طرح بندہ اس کا مارا نشے چاہتے ہیں آپ اسلام آباد دیکھنے لاہور نے جتنے جتنے لوگ انڈسٹریلیس تھے ان کے سب کے بچے نشوں پر لگے پڑے گیز لیزبین بن رہی ہیں دیکھیں وہ بھی ایک کے سامنے مثال موجود ہے لیکن توجہ نہیں کرنی اس پر توجہ بلکل قومیت اگلے دن مجھے چیما صاحب اسی حوالے سے کسی نے پوچھا کیونکہ میں ہر وقت میں سمجھ جو میں آر وقت زخمی رہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں میں کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں کیونکہ میری مادرے ملت اور میری مادرے ملت کے کپڑے جو ہے چہتر سال سے پھڑے جا رہے ہیں اب کسی کے ماں کے کپڑے پھڑے جائیں تو اس کو رونے کا اختیار بھی نہیں گی تو اسی طرح جب مجھے بات کر رہا تھا اس نے کہا تار سال تو ہڈے کوڑے تھا حالکی میں نے کہا یہ دو چیزیں دو فکروں میں نیشنلزم خوف خدا ان دو دونوں چیزوں پہ توجہ دے لیں آپ کے سیونٹی ایٹی نائنٹی پرسن پرالوم ٹھیک ہو جائے دیکھ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے اس میں ایک نواز ہے ایک کرپشن گون مہروں میں جا چکی ہے وہ نہیں رکے گی میں نے بلکہ آج کوئی خوش آپ کو بلکہ آپ کے دیکھنے والوں کو آج پاکستان میں خوشکبری بھی دینی تھی کہ سنا دبائی اور لندن کی پراپٹیوں میں کچھ ہلجول ہوئی ہے کیونکہ یورپین یونین نے 1.2 ڈالر کا پیکج اعلان کیا ہے افغانستان کے لیے اور افغانستان کا اور آپ کا ایک چیز بڑی مشترکہ ہے کرپشن وہ بھی ملینز میں لے کر بھانگتے ہیں وارلوڈز اور وہاں سے بھانگ کے لوگ اور آپ کے تو ویسے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اوپر والا جو آپ کو پہنسو بندہ رول کر رہا ہے ان کے بچے ویسے ہی باہر ہیں وہ جارے ڈیلے مار رہے ہیں دبائی میں اور لندن میں نیو یورپ تو 1.2 ڈالر آ رہا ہے لیکن اس میں سے نہ کوئی افغانی مستفید ہوگا اور نہ کوئی پاکستانی مستفید ہوگا اس میں سے مجائیٹی پیسے پاکستان جائیں گے نہیں سیدھے دبائی جائیں گے سیدھے لندن جائیں گے بلکل ایسا یہ اچھا ترد سب یہ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو پرائم نیسٹر نے میڈل اسٹ آئی کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ افغانستان میں پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا ایک تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹچ میرے ذہن میں آیا میں نے کہا میں آپ سے پوچھنے اور ساتھ میں یہ تو بتائیں کہ ہر جو انٹرویو کرنے والا آتا ہے انہوں نے عمران خان کی چھیڑ بنا لی ہے جنار وہ کہتے ہیں پائین تو انہوں کال کیوں نہیں آئی موڈی بائیڈن دی کال کیوں نہیں آئی وہ کبھی کہتے ہیں وہ سیول سپر پار ہے کبھی کہتے ہیں وہ جناب وہ ہمارے لوگ رابطے میں ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں وہ فوجیوں کے رابطے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں فوران مونسٹر ملا ہے کبھی کہتے ہیں سپر پاور ہے تو یہ عمران خان صاحب کیوں بچارے جنہوں پنجابی کہتے ہیں ستربترے جانے نے جب یہ سوال کیا اور ہر بندہ یہی سوال لے کے آتا ہے اس بچارے کی جانے نہیں چھوٹ رہی ذرا کہیں لے ذرا اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیں میں خاص کروں میڈل اسٹ آئی کو جنہوں جو انٹرویو دیئے خان صاحب کی ایک بات پوچھے جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ پیسپل ٹرانسفور آف پاور جب ایک ملک کا بندہ وہاں سے بھاگ جائے ملک چھوڑ کے صدر اس کا اس کو پیسپل ٹرانسفور آف پاک کہا جاتا ہے خان صاحب پھر آپ کہتے ہیں ہم افغانستان کے طالبان کے نمائندے نہیں ہیں جتنی دفعہ آپ نے اور آپ کے فارم ڈیسٹر نے پیسے مانگے ہیں جتنی آپ منتے چرلے دنیوں بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ریکنیز کیا جائے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے وہ انفلونس پہ بھی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگلے دن اس میں میڈل ایسٹ آئیکون اور انٹرویو مکہ کہ خدا کا شکر ہے کہ وہاں پہ بلانڈ شیڈ نہیں ہوا پیسپل ٹرانسفور آف پاور ہوا ہے اور خان صاحب اس طرح کا پیسپل ٹرانسفور اللہ نہ کرے کئی کسی جگہ پر ہو کہ جہاں پہ ملک بھاگ جائے پریزنٹ بھاگ جائے اور ائرپورٹوں پہ دو دو سو بندہ سویسیڈ اٹیک میں بھاگے اور ہر بندہ نکلنے کی ٹرائی کر رہا ہو خان صاحب کیسے ہی آپ باتیں کرتے ہیں مجھے تو بلکل میں ڈس اگ نہیں کرتا ہوں اور خان صاحب کو ایک جو میرے نظر میں جو خان صاحب کرتے ہیں ہر انٹرویو میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی نہیں جی اس انٹرویو میں ہی کہا انہوں نے انہوں نے کہا جو بائٹر کو بلکل کچھ نہیں پتا مجھے پتا امریکن اسٹری کا انہوں نے پیشنے دنوں یہاں پہ اپنا نمائدہ بیجا تھا ایک وہ بھی یہاں پہ لیکچر دے گئے گیا ہے ہمارے سوشل ایشوز پہ تو خان صاحب ایک تو آپ کو چاہیے یا تو اسٹری کا سکول کھول لیں کوئی جس میں ہر پریزنٹ کو بلا کے اسٹری سے کہیں یورپ کی امریکہ کی اور میڈل ایس کی اور اسلام کی یہ بالکل غلط کرتے ہیں اور دوسرا آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ اب ہر جنرلس نے خان صاحب کی چھیڑ ڈال دی ہے کہ آپ کو ابھی تک پریزنٹ بائیڈن نے کال نہیں کی کیونکہ ڈیسپریشن ہے حالات میں بلکہ آپ نے وہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں شروع کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان بچارہ فس گیا ہے تنگلی میں وہ فسا اس طرح پاکستان تنگلی میں کہ انہیں یہ بڑا یہ بڑے زنسوخ کے ساتھ کہتے تھے کہ ایک پاؤں امریکہ کا باہر ہوتا جائے گا چینہ گھوز جائے گا اپنا سی پیک لے کے ہم بھی پیسے بنائیں گے افغانی بھی پیسے بنائیں گے اب وہ چینہ اس پہ بیک فٹ پہ چینہ نے ڈیسیجن یہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان کے ایشو پہ امریکہ سے جنگ نہیں کرے گا اس سے اڑ پھنس نہیں کرے گا چینہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے تھوڑے سے پینٹس کے پیسے دیئے ہیں جو میرے خیال میں افغانستان پہنچے بھی نہیں ہوگے رستے میں کہیں گم ہوگئے ہیں وہ لیکن اب اس کے وجہ سے پاکستان میں بوکھلاٹ ہے کہ چینہ ادھر نہیں جا رہا حالانکہ اس بوکھلاٹ میں آپ نے کیا کیا ہے کہ چینہ بھی آپ سے نراز ہے آپ سے بڑا عرصہ ہو گیا کہ پریزیڈنٹ شیئی کی بات نہیں ہوئی گوادر پہ ان کو ریزرویشن تھے اور اس بوکھلاٹ میں آپ نے ایک اور بلندر کیا ہے جو قوم ہماری پاکستانی قوم اگلے سو سال بھوکتے گی وہ کیا ہے بلکل پاکستانی کسی کو پتی نہیں چلنے دیا افسوس کے ساتھ کہ گوادر چھوڑ کے کراچی دے دی ہے چینہ بغیر کسی قومی اسمبلی سے پوچھے بغیر کسی کنسنسز کے پوچھے اسی بوکھلاٹ میں کہ چینہ نکل نہ جائے پیسے لے کے پیچھے نارجے سی پیک سے ہمارے ڈالر روک نہ جائیں کراچی دے دیا ہے بلکہ میں مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا میں نے اگلے دن یہ بھی کہا میں کہا اسلامباد اور پنڈی بھی دے دو یہاں پہ کوئی حل بنانے چینیز آگے میرا مقصد ہے کہ بغیر کسی سے پوچھے اور ان کا ڈیٹ ٹریپ ہے چینہ کا دیکھو یہ کیا کرتے ہیں دنیا کے ساتھ پیسہ لے کر کیا کرتے ہیں انٹرس اچھا کوئی ڈیل آپ نہیں ڈسکلوز کرتے قوم کو کہ کتنا انٹرس دینا ہے کیا کرنا ڈسکلوز ڈسکلوز ڈسکرشن نہیں ہوتی آپ نے چینہ بھی ان کے ساتھ کراچی بھی رکھ دیا ان کے سامنے اب اس میں یہ تھا کہ چینہ بیک پوٹ پر ہے چینہ کس چیز پر ٹارگٹ کر رہا ہے چینہ کا ٹارگٹ اس وقت انڈو پیسیفیک پر ہے اور تائیوار پر ہے وہ بلکل بھول چکے ہیں افغانستان کو ڈیٹرسٹڈ ہے یہ ایک پاکستان کی بہلات جو ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دوست جن کے ہم ریلائی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے فیض امین صاحب نے جا کے کھل کھل آگے چاہے پی کابل میں جا کر رہا کہ میں ٹھیک کرنا آگیا میں ٹھیک کر لیا نا وہ اب وہ جو کانفری ڈنس تھا وہ شیک اپ شیک اپ ہو گیا اب خان صاحب اپنے موید یوسف صاحب قریشی صاحب ہر بندہ جو ہے لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ پیسے دے ہو جی پائے پیسے پیجو وہاں پہ بہت ضرور دلتا ہے پتھانوں کو بہت ضرورتا ہے خان صاحب میں اگلے دن وہ میڈل اسٹ نائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا خان صاحب نے خود کنفیشن کیا کہ ستر پرسنٹ انکم جو ہے وہ فارن ایڈ کی تھی خان صاحب اتنے بڑے ماشاءاللہ میں تو خیر ان کو نہیں بتا سکتا خان صاحب جو فارن ایڈ ہوتی ہے وہ مولت کا بجٹ نہیں ہوتی وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بجٹ میں جو پیسے شارٹ آ رہے ہیں وہ آپ کی فارن جو ایڈ ہے وہ اس کو فیل کرنا آپ کہتے ہیں کہ فغانستان چلائی امریکہ بیٹھ کے امریکہ خود مردے بیمار ہے ظہور ہونا وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت covid کا impact یہاں بھی آ چکا ہے شیلفیں خالی ہیں سپلائی چین رکھ چکی ہے انفلیشن اوپر جا رہا ہے اور گورنمنٹ جو اس میں بیٹھی ہے وہ ساری socialist ہے وہ گھروں میں بٹھا کے لوگوں کو اتنے پیسے دے رہے ہیں لوگ کام کرنا بھول چکے ہیں اب وہ خان صاحب جو آپ کو آپ کا دل ہے کہ وہ آپ کی کیابنٹ ساری کی ساری جو لندن خرید لے وہ میرے خیال ہے بہت مشکل ہے وہ بہت مشکل ہے یہ لوگ جس طرح آپ کو پینٹس دیئے چائنا نے اب پینٹس اگر آپ طالبان کے اتنے دردخواہ ہیں آپ افغانستان کو سمجھتے ہیں کہ they have to be successful to techno crates کو وہاں پہ بھیجیں انہیں کہ کاروبار شروع کریں کوئی import export شروع کریں کوئی agriculture شروع کریں اب وہ باہر سے ڈالر جس طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا یہاں پہ ڈالر ہے اس نے انویسٹکیشن شروع کر دیا کہ ہاں کام غنی صاحب ڈالر 169 ملین ڈالرز کیش بھی وہ کس کا پیسہ تھا وہ ہمارے ٹیکس پیر کا پیسہ تھا کہاں صاحب اب امریکن ٹیکس پیر آپ کی بھی کھانا چلائے روٹی چلائے آپ کی پراپٹیگیں بھی لندن دوبائی نیو یاک میں بنائے اور پھر کابل افغانستان کو بھی چلائے پاکسان کو بھی چلائے میں مانتا ہوں امریکن کو آپ نے بڑا بڑا آپ نے بیوکو بنایا فکر اس کی لیمٹ ہوتی ہے اب دیکھ لیا آپ نے اپنے اپنے مللی اس نائے میں آپ نے کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں قوم چاہیے ابھی شاک میں ہے اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکن کو چاہیے وہ شاک سے نکل گئے ہمیں ڈالر دیں کتنی خوبصورتی دخواہ صاحب نے کہا ہے کہ امریکن قوم کو چاہیے یار حساب علجو ہمیں پیسے بیجو میرا مقصد دوسرا امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سب دھوکہ ہوا ہے فراد ہوا ہے آدھا امریکہ تو اس کے خلاف کھڑا آج بھی ڈاللڈ ٹرم تو اپنی کمپیری شروع کر چکے ہیں 2024 کی سینٹرز نے جس دن جس طریقے سے چیک چیک کے دنیا کھڑی کر لی ہے جس طریقے سے انہوں نے بل پیش کر دیا اس بل میں آدھی چیزیں تو آپ کی ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پنشیر میں بھی آپ involved تھے تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نہیں جس طرح آپ کہتے ہیں جی امریکہ کو چاہیے کہ بچنا ہے تو پیسے بیجو پہ کتنا بلیک میل کریں گے آپ ان کو اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ انڈیا ساتھ آپ کے بیٹھا آپ جو آپ کے خلاف کمپین چلاتا ہے اس کا آپ کو جواب نہیں دیتے اس کے ادھر بالکل ہی آتا میرے بلکہ بلکہ وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے سفارتی چیلنجز ہیں سفارتی چیلنج میں جس طرح بتاؤں گا کہ وینڈی شرمن گئی اس حوالے سے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا بتاؤں گا آپ کو خاص کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کرائیس جو سفارتی ڈپلومیٹک کرائیس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر اوبامہ کی ثرد ٹرم چل رہی ہے اوبامہ کی جو سیکنڈ ٹرم یا فرس ٹرم کیا تھی پاکستان پہ سب سے زیادہ ڈروڈ اٹیک اوبامہ پیریڈ میں ہوئے اوبامہ پیریڈ اوبامہ کے اوبامہ نے انڈیا کو ایز پارٹنر سٹیٹس دیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ وائن ٹو وائن ریلیشنشپ پارٹنرشپ کی لیول پہ لے گئے اور ڈیسین لے لیا گیا کہ چائنا کے خلاف ہمیں انڈیا بہتر سوٹ کرتا ہے اب اس کے بعد آئے ٹونی بلکن کون ہے ان کے اڈوائزر تھے ایران کی ڈیل بنانے کے موجد کون تھے ٹونی بلکن تھے ٹونی بلکن کون ہے یہودی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے اکیڈمیا کا حصہ پروفیسر ہے اب آتے ہیں وینڈی شرمن وینڈی شرمن کون ہے ایک تو میں بیٹھا ہوں یہاں جس ایریے میں بالٹی مور میں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی یہودی ہیں اب دو یہودی جو اوبامہ کے ساتھ کام کرتے تھے جو اس وقت انڈیان لابی کے انفلونس میں ہے آپ ان سے کیا تو اکو کرتے ہیں کوئی تو اکو نہیں کرنی چاہیے میرے کال میں اور اسی طرح انہوں نے یہ ٹرپ کیا اب میں بتاتا ہوں کہ وینڈی شرمن کرنے کیا وہاں گئی تھی وینڈی شرمن دو چیزیں کرنے کے لیے تھی انڈیا میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ایک تو ایس 400 جو رشیان مسل سسٹم انہوں نے لے لیا ہے امریکہ has reservations اُٹھ پے اس کی clarification کے لیے چیزوں کے لیے گئی وہ اس کے بعد اب خود آپ موازنہ کریں چیما صاحب اگر آپ وینڈی شرمن کی جگہ ہوں آپ ایک کنٹری میں جائیں جو آپ کے اسلے کا خریدار ہو چینہ کے خلاف آپ سے اسلہ خرید دے آپ کو پیسے دے ساتھ دوسرے کنٹری میں آپ دو گھنٹے کے لیے جائیں جو جاتے ہی آپ کے پاؤں میں پڑھ کے پیسے مانگیں تو آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے وہی بیہیویئر وینڈی شرمن کا ہے وہی بیہیویئر امریکہ کا ہے انڈیا اُن کا گاہ کے اسلے کا اُن کا پارڈنر ہے چینہ کے خلاف آپ پیسے مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی پڑوسیوں کے لیے بھی this is what the entire آپ کا ڈپلومینٹک سارا آپ کا سارا میں نے سامنے رکھ دیا ہے اب پیچھلے دن انہوں نے انہوں نے یہ بھی پلان منایا کہ موید یوسف کو امریکہ امریکہ میں پاکستان کا بنا کے بھی دیا جائے کیونکہ وہ یہاں امریکنوں کے ساتھ رہا ہے یہ آخری پٹاخہ ان کے یہ آج میں تھا ابھی تک چلا یہ شاید چلا دیں لیکن اس کا بھی اثر ہونا کوئی نہیں کیونکہ قومیں قومیت کے بغیر نہیں سروائیب کرتا ہے آپ نے جب بھی یہاں پہ لابی فرم ہائر کی واشنے ڈی سی میں آپ نے اس میں سے پیسے بنائے قومیت نہیں ہے آپ اپنے دیکھ لیں پاکستان کے اندر گورنس کے حالات کیا ہے غریب آدمی کدھر جا رہا ہے بیس سے پچیس ہزار بندے کی جس کی پورا انکم ہے مہینے کی اس کا بجڑ بنائے ریاست مدینہ کی چیزیں اس میں اس کی نکل رہی تو یہ ہاں سب یہ چیزیں آپ کو چاہیے کہ پہلے قومیت پیدا کریں لیڈرشپ پروائیڈ کریں اپنی کیبنٹ کی اکاونٹیبیلٹی کریں آپ جو مینڈر لے کر آئے تھے اس پہ اکیلے کس دن بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے ابھی تک اس میں سے کیا ڈیلیور کیا ہے اگلے الیکشن میں کون سے ٹرک کی بطی دکھائیں گے آپ لوگوں یہ بتائیں لوگوں اور دوسری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات میں تک سارا ملبہ ڈال لیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کریں فرنچ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان نہیں وہ کیوں نہیں سوچتے پاکستان کے بارے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میرا تو یہ یہی علمی ہے میرا کہ اسٹیبلشمنٹ کا انسی بار کیا ہے وہ جو نہیں سوچتی کہ ہم ہم کند ہر جا رہے پاکستان کا فیوچر کیا ہے سارا ملک آپ بنا دو کے بہری اٹھو پلانٹ بنا کے بھیج دو کے سارے ملک تو اس طرح یہ تو سلوشن نہیں ہے میں کہتا ہوں کھاؤ لیکن کچھ کرو بھی صحیح طارت صاحب یہ ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو کچھ کر رہے ہیں یہ تو سارے آتے ہیں یہ تو اپنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ جانے دیتے ہیں ہم لوگ فرنٹ لائن پر لڑ بھی رہے ہیں جانے بھی دے رہے ہیں شہید بھی ہو رہے ہیں اور یہ جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم کے اوپر کیسز ہیں کرپشن کی کیسز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مرائل بھی ڈاؤن ہوتا ہے آخری سوال آپ سے کرنا ہے جب وزیر اعظم بنتے ہی وہ ہے جس سے آپ کی ڈیل ہوتی ہو تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کی چیزیں کیٹرول میں نہیں ہیں اب ہر ایرپورٹ سے نکلنے سے پہلے آپ کا بندہ وہاں یونیفارم میں بیٹھا ہوتا ہے آپ کا نام چیک کرتا ہے کہ آپ باہر کس طرح جا رہے ہو تو پھر آپ کس طرح سوچنے باہر جا رہے ہیں یہ میں یہ اس طرح میں یہ بلیب نہیں کروں گا کہ ان کے کنٹرول میں اس وقت پاکستان مجھے دکھ ہوا ہے درکتر قدیر کا انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی سپریم پورٹ میں اس بچارے کی وہاں سے اپیل اس کو انصاف نہیں مل سکا اس کو ازادی مل گئی موت کے ذریعے لیکن مجھے یہ بتائیں ایس سیبر میں ان کا گھر تھا میں اسلامی جنسی پڑھتا رہا اسلام آباد اور پورے پاکستان میں اس وقت چڑھیا پر نہیں مار سکتی جانت جاتے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاتے ہوگا مانتا ہوں لیکن آپ کی مرضی کے بغیر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اکیلے بندے نے پیسے بنا لیے ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ پیسے بنا رہے تھے ان کی کیوں نہیں ہوئی اکاونٹ کی طرح موجود ہے دو بچگیں ہیں ان کی وہ بندہ خود گھراوا تھا پاکستان سے تو کہیں جائے نہیں سکتا تھا اتنا خطرہ تھا اس کو لیکن اس ایک بندے کو آپ نے تظلیل اس کی کیوں کی کیونکہ اس نے پاکستان کے لیے اپنا سارے کچھ آفر کیا آپ مجھے یہ بتائیں نا اپنی جنمن بیوی کو لے کر بندہ پاکستان پہنچ گیا ہے اور اس نے سارا کچھ وہاں کی ہے اس کا یہ اس سٹیپ کو آپ بھول کے آپ نے جس تظلیل کے ساتھ اس کی زندگی آپ نے ایک ایسا ایک ایسا پریسیڈنٹ چھوڑا ہے لوگوں کے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے کہ ادھر آوگے تو اڑا کے راہ دے گے یہاں سے مزے کی باہت بزاستہ ہوں یہاں سے جتنے آپ کے سیاستدانوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ڈرائیور اور جن کے گھروں میں یہ ٹھہرتے آکے جن کے بیک لانوں پہ باربیگوں کرتے ہیں وہ تو آپ کی کیبنٹ میں بیٹھیں یہاں سے پاکستان کے لیے کرنے جو جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر قدیر بنا دیا جاتا ہے یہ آپ نے میسیج ہونا دی آپ کی ہر دور میں کیبنٹ بلکہ میں مزے کی بتاتا ہوں مازی کا ایک ایسا منیسٹر تھا بہت پاورفل منیسٹر جس کا صرف اور صرف کیا کہ اس کی واریفیکیشن کہ اس کا لندن میں بڑا اچھا دیسی ریسپورنٹ تھا تازی روٹیاں پچھاتا تھا آپ کی ہر میٹنگ میں سیاسی میٹنگ میں تازی روٹیاں پہنچتی تھی اس کی بیس پہ وہ اتنا پاورفل منیسٹر بنیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے this is what the standards of آپ کی پاکستانی cabinet آپ دیکھیں آج کی cabinet میں بھی بیٹھیں تُو نے بتائیں امریکہ اور انگلینڈ سے کتنے گئے جو پی ایش ڈی اکنامکس اور آپ کے پالیسی میکنگ ان کی جو پی ایش ڈی ہیں ایک بھی سارے اب دی کیابنٹ تو آپ کی بریڈش اور آپ کی کنیڈگن اور امریکن لیکن اگر آپ لوٹ مار کرنے جاؤگے اس طرح کے لوگ جائیں گے آپ کی آدھی کیابنٹ کے وہ ہی ہے لیکن آپ پاکستان کو جس کی بیس پر آج آپ کھڑے ہیں آپ ہر جنگ میں بڑھ کے مارتے ہیں اے پٹاکہ ہے او پٹاکہ ہے اس بندے کی تظلیل اس بندے کا اے فیٹ کے اندر جو جنازہ اس کے اندر پرائم نیسٹر کا نا جانا آرمی چیف کا نا جانا کیا میسیج آپ دینا دوں گے کل لوگوں نے آپ کے انڈیگن چینلز پہ کئیوں باہر سوچل میڈیا پر ان کے ازاد صاحب ابو کلام ازاد صاحب کی ڈیتھ کا انہوں نے اس پہ آخری رسوم کی ویڈیو چلائی ہے تو وہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے میرے کال میں ہمارے لیے سے لوگ یہاں بیٹھ کر رو چیز کی سکتے ہیں چیما صاحب اور اس کے وقت کیا کر سکتے ہیں اس پہ بھی کئی لوگ اس پہ اتراز کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں تار صاحب تو سی کیوں ہوا ہے میں کہاں باس روے یہی تو میرے پاس چیز ہے اب یہ بھی کہتے ہیں چلو میں یہ بھی چھوڑ دیں گے اگر اس طرح زیادہ اتراز کروں گے لیکن بات یہ ہے حقیقت پسند آنا چیزیں چلیں پاکستان کے اندر آپ پھر کہتے ہیں کہ ہر چیز ہائی بڑ کہیں تو وہ بھی جورم ہے لیکن اس پہ چیما صاحب اب کیا کہوں کہ پاکستان میں آپ کی ہر چیز کے پیچھے ڈسیڈن میں ڈال رہی ہے اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں بس تار صاحب یہ ایک unfortunate سی situation ہے اس میں پتہ نہیں یہ situation کب بہتر ہوگی اور کب چیزیں نارمل ہوں گی اور کب جو اربابی اختیار ہیں جو پاور کروڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کا حساس کریں گے لیکن ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کرتے نہیں ہیں ابھی تک تو ہم اس چیز میں فسے ہوئے ہیں یہ ریٹریک کب بند ہوگی اس دوران عوام کا جلوس نکل جائے گا اور جلوس نکل جائے گا کہ پیسے تو انہوں نے جو آتے ہیں وہ لگا جاتے ہیں وہ جو نواز شریف آتا ہے وہ کرزے لے لے کہ ملک بناتے رہتے ہیں سڑکیں بناتے رہتے ہیں اور عوام بات میں کرزے دیتی رہتی اور انٹرس دیتی رہتی اور بتاتے ہیں نواز شریف کام بڑھا کراتا تھا یا باقی اسی طرح پیپلز پارٹی والے ہیں اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں تو انفورچنیٹلی سب جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں نا انگریزی کے لفظ ہے باروڈ گروتھ یہ ساری طرح صاحب پاکستان میں باروڈ گروتھ رہی ہے اور کبھی بھی کوئی ڈومیسٹیکلی ارنڈ ہم نے پروجیکٹ نہیں کیے انفورچنیٹلی لیٹس سی ہاو ٹھنگز موو بٹ یہاں پہ میں اس کو کلوز کروں گا تھینکیو بیری مچ طرح صاحب فرگیوینگ اس افیر انیلیسز اور کس طرح ہماری جو جو اشرافیہ ہے وہ کس طرح پاور کا میسیوز کرتی ہے اور عوام کا کس طرح استحصال کرتی ہے میرا حیال ہے اس سے بہتر اور کیا مثالیں مل سکتی ہیں بہت شکریہ صاحب پاکستان زیرنبا thank you